میں نے کہا اللہ والے کو دیکھنے جو قرآن پڑھاتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے اللہ والے کی نشانی یہی ہے ہم یہاں قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں میں صرف دو چار میٹ اپنے بھائی کے اجازت سے کاری صاحب آپ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھاتے ہیں بس یہی ہے ولایت یہ بچے قرآن مجید جنہوں نے حفظ کیا آپ دور دراز سے آئیں سننے کے لیے دیکھیں ہمارا مقصد یہاں آنے کا صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی قرآن کے ڈھنکے بجے ہیں میں کاری صاحب جو پہلے تلاوت فرما رہے تھے دو تین دن سے گلا بند ہے دوائیاں دے رہے ہیں اللہ پاک دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اطاع فرمائے اس کے بعد جو دونوں شیوخ یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں ان میں سے ایک یہ نوجوان قاری جو فیمس قاری ہے پورے یوٹیوب پوری ورلڈ کا جنابیدی شابان ایک ایک تلاوت جب اس کی شیر ہوتی ہے وہ ملینر لوگ دیکھتے ہیں تنزانیہ سے تعلق ہے دیکھیں جی تنزانیہ غریب ملک ہم بھی غریب ہیں مگر وہ ہم سے زیادہ غریب ہیں مگر نسبتیں دیکھیں قرآن کی کالے رنگ والا ہے قرآن ایسے پڑتا ہے کہ سارا ساری رات پڑتا رہے بندہ سنتے سنتے تھکا نہیں تھکے گا نہیں قاری صاحب یہ عظمت اللہ نے قرآن سے دیئے ہیں یہ چند دن پہلے جب پاکستان آیا تو میں نہیں تھا میں اپنے علاقے میں تا جمعے کی نماز پڑھانی تھی تو میں نے عباسی صاحب میں جو میرے جو ہے نا بھائی ہیں کے امیر ہیں میں نے ان کو کہا یار آپ اس لمحاباد سے اس کو لے لینا میں دو دن کے بعد آؤں گا چھٹی نہیں ہے جمعہ پڑھانا ہے تو عباسی صاحب اس لمحاباد پہنچے گاڑی لے کر ائرپورٹ پر جانے لگے رش کی وجہ سے جو ہے لیٹ ہو گئے اس عرصے کی اندر اس قاری صاحب کا جہاز اتر گیا یہ باہر جب آیا تو کوئی لینے والا نہیں تھا کیوں وہ گاڑی فنس گئی لیٹ ہو گئے تو ہوا کیا قاری رمضان صاحب اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی میں ائرپورٹ پر ہوں اور کوئی بندہ نہیں ہے میں نے کہا یار فکر نہیں کرو میں ان کو فون کرتا ہوں وہ آ رہے ہیں اس میں کے اندر تیس سیکنڈ نہیں گزرے ایک بندے کا مجھے فون آیا کہ جی یہ بندہ یہاں پر ایک کھڑا ہے آپ کا نام لے رہا ہے نمبر دے رہا ہے یہ باہر سے آیا ہے آپ کا پوچھ رہا ہے تو پھر خود ہی کہنے لگا آپ ٹینشن نہ لیں اس کے پاس رش لگ چکی ہے یہ عیدی شابان ہے ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا تو ہر ایک دیکھنے لگا یار اس کو تو روزانہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے ہم سنتے ہیں تو مجھے کہنے لگا آپ کا بندہ لیٹ بھی آئے خیر ہے اس وقت تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کا بندہ نہیں آتا ہم نے نہ اس کو سامنے سے دیکھا ہے نہ کچھ مگر یوٹیوب پر دیکھتے رہی ہیں فیس بک پر دیکھتے ہیں یہ ہے ایدی شابان دیکھیں یہ عظمتیں اللہ نے قرآن سے دیئے ہیں پھر کاری صاحب جب وہ بندہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا پھر اس بندے کا فون آیا کہ میری گھر والی لڑی ہے کہ اس بندے کو اس مہمان کو ہمارے گھر لے کر آتے تو کاری صاحب قرآن کی عظمتیں ہیں قرآن کا تعلق ہے ایک تنزانیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر عروج دیا ہے آج دیکھیں یہ نعرہ تو اس کی تلاوت آپ نے سن کے جانی ہے اور دعا دعا سے پہلے نہ اٹھنا وعدہ کریں ہاتھ کھڑا کریں کاری رمضان صاحب اس وقت تک جب تک آخر تک صدق اللہ العظیم نہیں ہوتا کوئی نہیں جائے دوسرے نمبر پر جو کاری صاحب بیٹے ہیں یہ سرو کا بادشاہ ہے فن کا ماہر ہے بہت خوبصورت پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے جناب آپ کے آپ نے مدرسہ کھولا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ترقییاں تا فرمائے آپ کو پیشکی مبارک بات دیتے ہیں آج نو بچے ہیں اللہ وہ دن لے آئے کہ یہاں پر نو سو بچہ فارغ ہو اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اب آپ اپنے ترس بنو کو جو ہے نا دعوت